بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے زمینی حقائق ہیں اس میں دور دور تک ایسی کوئی کامیابی نظر نہیں آرہی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ مسلم لیگ نواز کے اندر بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے انٹرنل میٹنگز میں کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی انٹرنل میٹنگز میں کہہ رہے ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جو ان کی میٹنگز ہ شورا ہوتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں گف شپ لگاتے ہیں اس میں یہ واضح طور پر اس بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں ہم پولٹیکل بیٹل بھی ہار چکے ہیں ہم معاشی اپنا میدان میں بھی ہار چکے ہیں ہم سیاسی میدان میں بھی ہار چکے ہیں آئینی میدان میں بھی ہار چکے ہیں اور ہم ہر جگہ ہار چکے ہیں اب چونکہ جتنی انہوں نے ایک گھنڈا گردی کرنی تھی جو ایک سینہ جو چوڑا کر کے یہ کام کرتے رہے اپنے مظل دکھاتے رہ اور جتنا ظلم کرتے رہے اب ان کے ہاتھ سے وہ اختیار بھی ختم ہونے جا رہا ہے اختیار بھی چھن رہا ہے کیونکہ آپ جیسے بھی ہیں اپنی جتنی بھی پسند کی نگرہ حکومت لے آئیں لیکن اس کے بعد جب معاملہ آئے گا الیکشن کی طرف اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہوں گی پاکستان کے انتخابات پر تو پھر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ آپ ایک اندہ دھند دھاندلی کا پلان کر سکیں پری پول رگنگ ہو چکی ہے شروع لیکن کیا ان کے پاس ووٹ بینک ہے ووٹ بینک نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم علیہ نواز سے ہزار درجے بہتر ہے اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے کیونکہ اس کے پاس سندھ جو ہے اس کا ووٹ بینک جو بیس کیمپ ہے وہ محفوظ ہے سندھ محفوظ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو دربدر ہوئے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور مسلم علیہ نواز ہے ان کا ووٹ بینک نہیں ہے ان کی بیس کیمپ جو ہے بیس ان کی وہ تباہ ہو چکی ہے وہ کش ہو چکی ہے وہاں پہ عمران خان جو ہیں وہ ان کا حشر نشر کر چکے ہیں اور نہ پنجاب میں ان کی کوئی گنجائش ہے نہ خیبر پختونخواہ میں ہے اس لیے مسلم علیہ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں پریشان ہیں کہ نہ خیبر پختونخواہ میں ان کو کچھ مل رہا ہے نہ ان کو مل رہا ہے پنجاب میں البتہ بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب پھر بہتر ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان میں کامیابی ہو سکتی ہے اور وہاں پہ وہ ایڈجیسٹ ہو سکتے ہیں ان دو صوبوں میں تو نہیں ہے اب رہے گئے مسلم علیہ نواز مسلم علیہ نواز کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کبھی یو ای کے در پہ جائیں کبھی وہ سعودی عرب کے در پہ جائیں کبھی وہ امریکہ کا دروازہ کھٹکٹائیں کبھی برطانیہ کا کھٹکٹائیں کہ آئیں جناب ہمیں بچائیں اور ہمیں اگلے اختدار کے پیک میں ہمیں حصہ ملنا چاہیے ڈرائنگ سیپ میں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ باعثت طور پر واپس جائیں اور ان کا استقبال کیا جائے ایک اسٹیٹ اسٹیٹ ریسپشن جو ہوتی ہے وہ دیا جائے لیکن ابھی تک ان کو کامیابی نہیں مل رہی شہباز شریف صاحب اپنا ایک محول بنایا ہویا انہوں نے کہ میں بالکل قابل قبول ہوں میں نہ پنڈی کو کوئی تخلیف دیتا ہوں نہ اسلام آباد کو تخلیف دیتا ہوں نہ طاقتور لوگوں کو نہ ہی کاروباری لوگوں کو بلکہ میں سب کے لئے بہت اچھا ہوں اور اتحادیوں کے لئے بھی بہت اچھا ہوں اس لئے میں زیادہ ضروری ہوں تو لہٰذا وہ اپنی گیم کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اپنی گیم کر رہے ہیں مریم صاحب اپنی گیم کر رہے ہیں بلاول صاحب اپنا لائن سیدھی کر رہے ہیں یمیران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو نہ ہی کسی اے ملک سے رابطہ کرنا ہے نہ بی ملک سے کرنا ہے نہ سی ملک سے رابطہ کرنا ہے میں پاکستان کے عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں آئین کی طرف دیکھ رہا ہوں اور صاف شفاق الیکشن کی طرف دیکھ رہا ہوں مجھے صرف الیکشن دے دیں صاف شفاق باقی چھوڑ دیں پاکستان کے عوام پہ وہ کیا کرتے ہیں یہ ایک سیچوشن چل رہی ہے اب اس صورتحال میں کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا کہ چیف ڈیسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کی ذات پر بہت ہی ایسے ایسے حملے کیا جا رہے ہیں کہ خدا کی پناہ اور ان کو مسلسل سوشل میڈیا پہ دیجٹل میڈیا پہ اور اس کے بعد پھر قومی ذرائع بلاگ پہ ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور وجہ کیا ہے آپ کو وجہ بتاتا ہوں چھوٹی سی وجہ لیکن اصل یہ نہیں ہے اصل مسئلہ ہے یہ باقاعدہ ہوتا ہے ایک یہاں سے بنایا جاتا ہے ایک پلان کیا جاتا ہے کہ پہلے چیف ڈیسٹس عمرتہ بندیال صاحب اس وقت کیونکہ وہ ٹارگٹ پہ ہیں چیف ڈیسٹس عمرتہ بندیال صاحب اور وہ تمام ججز جو اہم مقدمات سن رہے ہیں اور انہوں نے اب فیصلے دینے ہیں اب ان کے فیصلے دینے ہیں ایک فیصلہ کل سپریم کورٹ جاری کر چکی اور وہ ہے نو مئی کے حوالے سے نو مئی کو جو گرفتار کیا گیا تھا عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے شیشے توڑ کے کھڑکیاں توڑ کے گرے بان پکڑ کے ڈنڈے مار کے جس طریقے سے ان کو لے جایا گیا تھا اور اس کے بعد ملک بھر میں فسادات پھوٹے تھے احتجاج ہوا تھا اس کے بعد سپریم کورٹ نے آپ جو خاص بات کی ہے سپریم کورٹ یہ جو ایک بات بنایا ہے کل انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس میں بڑی باریک انہوں نے بات کی ہے جو آگے جا کے پتہ چلے گا اور یہ جو ایک نیرٹیو بنایا گیا ایک نیرٹیو بنایا گیا برقاعدہ کمپین لانچ کی گئی نو مئی میں عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ بنانے کی کہ جی وہ ماسٹر مائنڈ وہ ہیں اس لیے ان کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلنے ہیں ہمارے پاس سارے ثبوت آ چکے ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے بس اب ایک پروسس پورا کرنا ہے یہ جب بنایا گیا اس میں انہوں نے ایک تو وہ جو گرفتاری تھی عمران خان صاحب کی اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں وہ غیر قانونی تو پہلے ہی قرار دے دی تھی اب تفصیلی فیصلے میں انہوں نے لکھ بھی دیا تھا کہ آئندہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور توہین عدالت کی کاروائی انہوں نے کہا کس لیے نہیں کر رہے توہین عدالت کی کاروائی عدالت اور اس شخص کے درمیان ہوتی ہے لیکن فیل وقت ہم رشتین کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک دھنڈورہ پیٹا گیا بقاعدہ طور پر ایک بیانیاں بنایا گیا جو لائٹ وائنڈڈ ہیں ہم خیال میڈیا ہاؤسز ہیں یا ہم خیال میڈیا پرسنز ہیں ان کے ذریعے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب نے تو ہی معذرتی نہیں کی عمران خان صاحب نے تو اس کی مضمتی نہیں کی تو سپرین کورٹ نے اس تین جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا وہ کمرہ عدالت میں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دی اس فیصلے کا حصہ بنا دی انہوں نے کہا یہ سارا کچھ غیر قانونی طور پر ہوا اور نو مئی کی حقیقت جاننے کے لیے ہم نے عمران خان صاحب کو کہا کہ اپیئر کریں اپیئر کریں کورٹ میں اور وہ اپیئر ہوئے ان کو کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے عمران خان صاحب کو کہا کہ روشٹم پر آئیں اور روشٹم پر آکے نو مئی کے حوالے سے جو پرشت تشدد کاروائی ہیں اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف یو دیں تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ مزمت بلکہ عمران خان نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی کبھی بھی نہ ہدایت دی نہ حکم دیا اور ہم عدم تشدد کی پالیشی پر کاربند ہیں اور میں تو ویسے بھی اس دن گرفتار تھا اور میری عدم موجودگی میں کیا ہوا کیا نہیں یہ اس سے ان کا کیا تعلق بنتا ہے لہذا وہ سارے کا سارا عدالت کی فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا اور وہ ریکارڈ پر آ گئی ہے کہ عمران خان نے اسی دن یعنی کہ اگلے دن جب قورت نے بلائیا تو اسی دن ہی عمران خان صاحب نے کمرہ عدالت میں اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا لہذا یہ جو ایک محسلسل بیان بنایا گیا ایک بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کیا اور عمران خان نے ابھی مضمت نہیں کی تو وہ آگے ہے ریکارڈ پر اب یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں آ چکا ہے یہ سارا کا سارا پیرا گراف تو اب اس کے جو اثرات ہیں نا یہ کتنا بڑا ایک وہ رخ دیا گیا ہے بھرودی سرنگ بچھا دی گئی ہے اور یہ بھرودی سرنگ بار بار پھٹے گی اور بار بار حکمہ اتحاد کا جو ایک پلان تھا اس پلان کو سبوٹاج کرے گی اور مستقبل میں اگر عمران خان صاحب پہ کوئی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ان کو کسی کورٹ میں لے جا کے کسی اندرساد درش کر دی یا کسی ملٹری کورٹ یا کسی بھی ان کو اس پروسس میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو یہ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں یہ ان کا بیان ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے یہ سمجھنے والے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو اس لیے واپس آتا ہوں کہ چیف جسٹس امرت بندیال صاحب ہے یہ تین جرنلسٹ جو ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ ملاقات کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے یہ میں بھی کورٹ رپورٹر ہوں ابھی بھی کورٹ رپورٹر ہوں اور اس پہ مجھے فخر ہے اور جو سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسییشن ہے سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسییشن جو اس وقت موجود ہے اور اگر اس کا جو یہ اس کی بنات ہم نے رکھی تھی میس سیکرٹی جنرل تھا پہلا اور علیہاس چودیو صاحب وہ تھے پہلے پریزیڈنٹ اور ہم نے یہ سلطلہ شروع کیا تھا اس سے پہلے کوئی نہیں ہوتی تھی چیف جسٹس سے شیخ ریاض صاحب وہ ہوتے تھے چیف جسٹس صاحب تو ان کے پھر اسی طرح کسی ہم نے یہ کمرہ بھی لیا اور سپریم کورٹ نے ہم پہ خاص کمرہ دیا پھر ہمارا ایسوسیشن دفتر بنا اور اب وہ ذرا تھوڑا سا وسیعہ عریض ہو چکا ہے تو یہ ہم بھی ملتے تھے چیف جسٹس پاکستان تھے آرنیڈربل جیڈیس سے ملتے تھے ملاقاتیں کرتے تھے باتوں کو سمجھتے تھے سیچویشن کو سمجھتے تھے ایون قانون کو بھی سمجھتے تھے اور بیک گراؤنڈ نالج بھی لیتے تھے تو یہ اچھمبے والی بات نہیں ہے یہ چیف جسٹس شیخ ریاض صاحب اور ان سے پہلے اشاد حسن قان سے سلسلہ شروع ہوا پھر اس سے پہلے صدیق کی صاحب تھے ان سے لے کے آئی تک تمام چیف جسٹس صاحبان سے میرا بھی ایک احترام والا تعلق رہا ہے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو عمرتہ بندیال صاحب سے بھی میرا ایک اچھا ایک احترام والا تعلق ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہیں اور عمرتہ بندیال صاحب سے بھی ملتے ہیں لیکن تین ملاقاتیں ہوئیں تین رپورٹرز کے ان کی ملاقات عابد اندلیب تھے عدیل صرف راز تھے اور صدیق جان تھے اور اس کے بعد اس ملاقات کو انہوں نے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی جو اس ملاقات میں موجود نہیں تھے انہوں نے باہر آکے اپنے اپنے خبریں انداز میں دیں اور میلائن کیا چیف جسٹس پاکستان کو اور پھر پہلے سوشل میڈیا پہ آیا پھر ڈیجیٹل میڈیا پھر اس کو ٹی وی چینلز پہ لے کے آگئے اور یہ سارے کا سارا محول بنانے کی کوشش کی اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو بنیادی مقصد جو ہے وہ میلائن کرنا ہے اور ان کو اہم مقدمات کا فیصلہ دینے سے روکنا ہے نو مئی کے حوالے سے تھا فیصلہ وہ دے دیا انہوں نے چودہ مئی کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دینا ہے نیب قوانین میں تبدیلی کے بارے میں انہوں نے فیصلہ دینا ہے پھر یہ جو چیف جسٹس کا احتیارات اور سپریم کورٹ پہ جو حملہ آور ہوئی تھی حکمرہ اتحاد اور جو دو اہم ترین قانون سازمی ہیں یقے بعد دے گے رکھی گئیں جو سپریم کورٹ میں ہے پروسیجر چولز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس پہ فیصلہ دینا ہے یہ سارے کے سارے فیصلے ابھی آنے ہیں اور اس لیے ان فیصلوں کو روکنے کے لیے چیف جسٹس اور وہ تمام آنے ریبل جیڈیز جس میں جسٹس اجاز علیہ السلام صاحبی ہیں جسٹس مونی بختر بھی ہیں جسٹس مزہاری اکبر نقبی صاحبی ہیں اور دیگر آنے ریبل جیڈیز ہیں کیونکہ آٹھ نو جیڈیز کے خلاف تو ریفرنس یہ اپلیکیشن دیئے کمپلینٹ فائلز کی ہوئی ہیں تو یہ سب کچھ سے لیے کیا جا رہا ہے لہٰذا میں یہ کہوں گا اپنے دوستوں سے کہ تمام تو پھر چیف جسٹس پاکستان نے کل جب جسٹس حلالی کی اوث ٹائکنگ تھی تو اس موقع پہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کچھ ریپورٹرز کو کھڑکایا بھی ہے کچھ کو دبایا بھی ہے کہ آپ لوگ بھی مجھ سے ملتے رہتے ہیں اور یہ تین اگر مجھ سے مل کے مل لیے تو اس میں کونسی قیامت تھی اور اس کو اتنا نیگٹیو پلے کیا جا رہا ہے اور دنستہ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کل کافی سخت غصے میں بھی تھے اور ان کو سنائیں بھی اور انہیں کہا کہ یہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے اور اپنی جو جنرلزم ہے اس کے کم از کم ایتھکس کا تو خیال رکھیں اور یہ چیز ہوئی ہے اور میں بنیادی بات بتا چکا ہوں تو وجہ یہی ہے کہ آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو کرش کرنے کا جو پروجیکٹ تھا وہ ناکام ہو چکا ہے وہ انٹرنلی بھی ناکام ہو چکا ہے وہ اکسٹرنلی بھی ناکام ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر کوئی ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں کوئی ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو کہ جنمن ہو جو کہ سالڈ ہو اور وہ صرف زبردستی جیسے باجوہ صاحب نے جو سلطہ شروع کیا تھا جو یقین دھیانیاں کروائی تھیں وہ یقین دھیانیاں جیسے وہ پوری نہیں کر سکے اب مسلم لیگ نواز کی خاص طور پر یہ کوشش ہے خواہش ہے مولانا کے بھی پی ڈی ایم کی کہ ہمیں تو جی عمران خان صاحب سے بس جان چھڑوا دیں تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب تھک چکی ہے بندے یہ سارے کا سارا محول خراب کر کر کے تھک چکی ہے اور عمران ریاض خان ابھی تک مسنگ ہے وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے ابھی تک ان کو رہانی کیا گیا تو باقی دس ہزار سیاسی قیدی موجود ہیں محول بن نہیں رہا آئی ایم ایف کی ٹیم ہے عالمی برادری ہے عالمی ارگنیزیشنز ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی طرف وہ دیکھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت پاپولر ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے تو یہ دھمینی حقائق تبدیل نہیں ہو پا رہے اور باقی رہی سی کسر یہ کہ قومی ذرائع بلاب تو ہو گئے کنٹرول الیکٹرونک میڈیا بھی اور اخبارات بھی اب اگلا سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے اور وہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ قدغن لگائی جائے اور ان کے کانٹنٹ کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو ان کے دفاتر اسلام آباد پاکستان میں کھلوائے جائیں اور پھر ہم ان کو بھی کنٹرول کریں معاملات کو ان کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سارے کا سارا جو محول بنایا جا رہا ہے پھر ایک اور کام بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو بھی الیکٹرونک میڈیا کو مستقل طور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو انکرز آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اویرنس پیدا کرتے ہیں یہ شعور بیدار کرتے ہیں یہ سارے کا سارا کام ختم ہونا چاہیے ایک کوگو کوڑے انکرز ہونے چاہیے ورس وہ آئیں تین مہمانوں کو بلائیں ایک ایک سوال کریں خود آرام سے بیٹھ جائیں اپنی کوئی اپینیاں نہ دیں اپنا کوئی کسی قسم کے نیریٹیف کے چکر میں نہ پڑیں لہٰذا وہی جو حکم آئے گا اس کے مطابق چلتے رہیں تو یہ سارے کے سارے سین چل دیں یا نہیں لیکن خاطر جمع رکھی ہے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اور آنے والے دن کس وقت کیا بازی لے جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا اب الیکشن ایک دفعہ ناؤنس ہونے دیں اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی یعظی اللہ حافظ